دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایک آئیکن کو پریس کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے پیارے دوستوں آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں شہر ٹمکور میں جو بینگلور سے تقریباً ستر کلومیٹر دور ہے اور شہر ٹمکور ہی میں ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو کیسر مڑ کہا جاتا ہے معجز ناظرین آج میں آپ کو ایک یا دو نہیں بلکہ بڑے بڑے پانچ درباروں کی زیارت کروانے والا ہوں اور ایسی ایسی کرامتیں آپ کو میں آج جب بتاؤں گا جو آج تک وہ کرامتیں زندہ ہیں آپ کبھی بھی جائیں وہ کرامتیں آپ دیکھ سکتے ہیں جسا کہ دوستوں آپ نے تھمنیل میں پڑا ہوگا کہ ولیوں کا سیدی گھرانا تو آج جتنے بھی دربار میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک ہی نصب سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی خاندان اور ایک ہی خبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دوستوں آپ جو دربار دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سید شاہ مومن بادشاہ البغداد رحمت اللہ علی کا ہے آپ بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرما کر آپ ہندوستان میں ریاست کرناٹک کی شہر بیجاپور میں آپ تشریف لائے اس وقت وہاں کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ تھے اور آپ وہاں اللہ اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کرنے لگیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت مومن بادشاہ قادری البغداد رحمت اللہ علی بیجاپور سے کیسر مر میں تشریف لائے کیسر مر کا پرانا نام دلدل تھا حضرت سید شاہ مومن بادشاہ قادری البغداد رحمت اللہ علی حضرت غوثی آزم عزی اللہ تعالیٰ نہوں کے کمبے کے تھے یعنی آپ سیدی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کا یہ دربار آج سے تقریباً چار سو سال پرانا ہے حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی اللہ کے ایک بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں اور آج بھی آپ کی کرامتیں لوگوں پر ظاہر ہیں لوگ جو بھی منتیں اور مرادیں لے کر کے آتے ہیں وہ مرادیں ان کی پوری ہو جاتے ہیں اور آپ جو یہ ممبر دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی عید یا جمعہ کے دن کھڑے ہو کر کے آپ نمازیں پڑھائے کرتے تھے اس ممبر کی داہینی جانب آج ایک خوبصورت آلی شاہد مجید تعمیر کی گئی ہے حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی بڑے باکرامت ولی تھے لوگ اکثر آپ کی بارگاہ میں آگر کی التجائیں کیا کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ اس گاؤں کے ہندو آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے ایک مرتبہ ہندووں کا ایک قافضہ آپ کے پاس آیا جو کسان تھے اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہماری کھیتی بہت ہی کم ہوتی ہے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور فصلیں بہتے ہیں لیکن اس سے جو اناج نکلتا ہے بہت ہی اس کی مقدار کم ہوتی ہے تو حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی نے انہیں یہ انام عطا کیا کہ جاؤ آج کے بعد تم جب فصل کاٹو گے تو ایک ایک دانے کے بجائے اس میں سے دو دو دانے نکلیں گے تو الحمدللہ اس کے بعد جب بھی فصلیں کاٹا کرتے تھے تو ان کو دگنا منافع ہوتا تھا اور یہ کرامت کہہ جاتا ہے اگر کوئی آج بھی عقیدت کے ساتھ اپنی فصلیں بھوتا ہیں تو اس کے فصل میں سے بھی ایک کے بجائے دو دو دانے نکلتے ہیں حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کا عرض شریف ہر سال سفر کی اکیس اور بائیس تاریخ کو بڑے ہی شان و شوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور لاکھوں ہزاروں عقیدت مند آپ کے بارگاہ میں حاضری کیلئے تشریف لاتے ہیں معزنی ناظرین آپ جب بھی شہر بینگلور آئیں تو اس دربار میں ضرور حاضری دیں حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کی مزار شریف کے بلکل ہی بغل میں آپ کے بڑے فرزن حضرت سید شاہ محمد عبد الرزاق شاہ قادری الحسنی و حسنی البغدار رحمت اللہ علی کا مزار شریف موجود ہیں آپ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں اور آپ کی مزار سے بھی پڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور لوگ آپ کی مزار میں آ کر با مراد واپس جاتے ہیں حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کی مزار شریف کے بلکل ہی روبرو ایک اور مزار ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار حضرت کیسر بیوی امنا رحمت اللہ علی کا مزار ہے آپ ابراہیم آدل شاہ قادری جو بیجاپور کے بادشاہ تھے آپ کی شہزادی ہیں آپ حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کہ ہم یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ کی خدمت میں رہے تھے بعد میں ابراہیم آدل شاہ قادری نے کیسر مر کی ساڑھے سات سو اکر زمین آپ کے نام کر دی اور اس گاؤں کا پرانا نام دلدل سے بدل کر کے حضرت کیسر بیوی امنا رحمت اللہ علی کے نام سے اس گاؤں کا نام کیسر مر رکھ دیا دوستوں اب ہم یہاں سے نکل کر کے آپ کے دامات حضرت عبدالوحاب شاہ قادری رحمت اللہ علی کے دربار میں جا رہے ہیں حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کی مزار شریف سے تقریباً ایک یا دیڑ کلومیٹر پر آپ کا مزار شریف موجود ہے آپ کو روٹ میپ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس سے آپ کو مدد ملے گی کہ کیسے آپ کو پھر اس دربار میں جانا آئیں یہ دربار جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عبدالوحاب شاہ قادری رحمت اللہ علی کا ہے جو حضرت مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ علی کے دامات ہیں آپ کی ایک کرامت چند مہینے پہلے بہت ہی وائرل ہوئی تھی بہت ہی مشہور ہوئی تھی کہ آپ کی مزار شریف سے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ کی مزار شریف سانس لے رہی تھی جیسے ایک آدمی سانس لیتا ہے تو اس کا سینہ پھولتا ہے اسی طرح آپ کی مزار شریف بھی پھول رہی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو پھر ہم حضرت عبدالوحاب شاہ قادر رحمت اللہ علی کے درباز سے نکل کر ان کے درباز سے تقریباً سو یا دو سو میٹر کی دوری پر آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں حضرت عبدالرزاق بادشاہ قادر رحمت اللہ علی جو حضرت مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کے بڑے بیٹے بڑے فرزن ہیں تو حضرت عبدالرزاق شاہ قادر رحمت اللہ علی کے بیٹے حضرت سید شاہ محمد شہزاد بادشاہ قادر حمدلائی کا یہ دربار ہے یہ دربار بڑا ہی عالی شان ہے اور یہ عالی شان دربار جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر کے پیچھے آپ کی ایک کرامت موجود ہے ایک شخص جن کی والدہ بہت ہی بیمار تھی اور وہ اپنے والدہوں کو لے کر کے ہر جگہ ہر ہسپیٹل گھوما لیکن ان کی والدہ کو شفا نصیب نہیں ہوئی مگر وہ شخص اپنی ماں کو لے کر کے جب حضرت شہزاد بادشاہ قادر رحمتلالی کی دربار میں حاضر ہوا اور ایک ہفتہ یا دس دن تک اپنی ماں کو یہاں پر رکھا اور اپنی ماں کی شفا کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت شہزاد بادشاہ قادر رحمتلالی کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتا رہا آخر کا چند دنوں کے بعد پھر وہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جب چکیپ کر آیا تو پتا چلا کہ ان کی ماں کو بلکل شفا مل چکی ہے گویا ایسے پتا چل رہا ہے کہ ان کی ماں کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اور معزز ناظرین یہ دربار کے اندر کا حصہ ہے اور آپ نے تین گمبت جو دیکھیں یہ تین بھائیوں کے مزارات ہیں یہ درمیان میں جو مزار ہے بلکل سنٹر میں یہ حضرت شہزاد بادشاہ قادر رحمتلالی کا مزار ہے اور اس کے دہنے اور بائیں جانب آپ کے دو بھائی آرام فرما رہے ہیں معزز ناظرین یہاں پر یہ جو دربار ہیں یہ بیماریوں کے شفا کے لیے بہت ہی مشہور ہے جو کوئی بھی بیماری کسی شخص کو حائل ہوتی ہے تو اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور شفا کے لیے منتیں مانگتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے الحمدللہ معزز ناظرین حضرت شہزاد بادشاہ قادر رحمتلالی کا عرض شریف ہر سال تیرہ اور چودہ محرم الحرام کو منایا جاتا ہے اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور ہزاروں لاکھوں تعداد میں لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں معزز ناظرین جب بھی حضرت مومن بادشاہ قادر رحمتلالی کے دربار میں آئیں تو اس دربار میں ضرور آپ تشریف لائیں اس دربار کے تقریباً چھے یا سات کلومیٹر کی دوری پر ٹنکور شہر کے اندر ایک اور دربار موجود ہیں جو درگاہ حضرت حسین بادشاہ قادری عرف جوڑی مزار کے نام سے مشہور ہیں اور اس دربار کی ایک آرامت ہے کہ جو بھی بے اولاد جوڑے یہاں پہ آتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت حضرت حسین بادشاہ قادری رحمتلالی کے صدقے سے انہیں اولاد عطا فرما دیتا ہے جوڑی مزار کا عرص ہر سال شابان کی اکیس اور بائیس تاریخ کو منایا جاتا ہے جوڑی مزار کی بلکل رو برو میں حضرت مومن بادشاہ قادری رحمتلالی کی دوسرے بیٹے حضرت سید شاہ مرتضی بادشاہ قادری رحمتلالی کا مزار موجود ہیں میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ ایک آرامت بتاتے ہوئے بڑی ہی مجھے مسررت ہو رہی ہے کہ آپ اس گیٹ میں جیسے ہی انٹر کریں گے اور آپ کو یہ قبر نظر آنا شروع ہوں گی اسی وقت سے آپ کو ایک بہترین خوشبو سونگنے کو ملے گی الحمدللہ اس دربار میں اور اس قبرستان میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ خوشبو ملے گی تو میں نے یہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے کیا یہاں پہ کسی نے عطر دالا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خوشبو یہاں پر سال کے کسی بھی دن آ جائیے آپ کو یہ خوشبو سونگنے کو ملے گی اور ایک دو شخص نہیں بلکہ کئی لوگوں سے میں نے یہ دریافت کیا تو ہر شخص کے زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری تھا کہ خوشبو سال کے تین سو پین سا دن بھی موجود رہتی ہے یہ حضرت کی ایک زندہ کرامت ہے جو مومن بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کے فرزن حضرت سید شاہ مرتضی بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کی کرامت ہے آپ کی ایک اور کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ حضرت مرتضی بادشاہ قادر رحمت اللہ علی ایک دیوار کی تعمیر فرما رہے تھے تو اسی دوران آپ کے سامنے ایک اللہ کے ولی تشریف لائے جو ایک باغ پر سوار تھے تو حضرت مرتضی بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کے سوار ہونے کے لیے کوئی جانور وہاں پر موجود نہیں تھا تو جو دیوار آپ تعمیر کر رہے تھے اسی کو حکم دیا کہ مجھے سوار کر کے ان بزرگ کے پاس لے جا تو وہ دیوار آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے ان بزرگ کے پاس لے گئی معجنس ناظرین یہ جو مزارات آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیارہ مزارات ہیں اور یہ حضرت سید مرتضی بادشاہ قادر رحمت اللہ علی کے خاندان والوں کی مزارات ہیں میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور آپ دوسرا کون سا دربار دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور حوصلہ افضائی ہوتی رہیں السلام علیکم